موسیقی ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علمہ اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ ہماری اس نشست کا حصہ بنے ہیں بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں شعبہ تدریس سے بھی تعلق ہے اور ماشاءاللہ سے ملک شام سے علم دین حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میری مراد محترم المقام حضرت اللامہ محمد تاریل حابش رضا شامی صاحب حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج خیریہ سے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نایت فرمایا انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع بہت اہمیت کے حامل کچھ اس طرح ہے کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے کہ کوئی دور ہوا کرتا تھا کہ جس دور میں دین کی دعوت دینا بڑا سخت ہوا کرتی تھی آج بھی وہ دور ب اگر کسی کے سامنے حق کی بات کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے سامنے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں لوگ اتنی آسانی سے مان نہیں جاتے حالانکہ ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے لیکن وہ دور جب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی کوئی الیکٹرونک میڈیا کسی طرح کی کوئی میڈیا نہ تھا لیکن پھر بھی اسلام کی دعوت دینے والے اللہ کے بابرکت لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں دین اسلام کی دعوت دی لوگوں نے سختیاں کی لوگوں نے بے شمار پاتے کی لوگوں نے مجنوک آنا حضور اللہ لوگوں نے بہت سے بہتان بھی لگائے لوگوں نے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تین اسلام کی دعوت دیتے رہے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سلسلہ چلتا چلا آیا چلتا چلا آیا صحابہ اکرام سے لے کر اہل بیت الزام سے لے کر آج کے دور تک اللہ رب العزت کے چاہنے والے اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے اسلام پر عمل پیرا ہو کر اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اپنی جانیں لٹانے والے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے ہیں کوئی کس انداز میں دے رہا ہے آج ہم کوشش کریں گے ہم یہ جان سکیں گے دین اسلام کی دعوت دینا کتنی سعادت کی بات ہے اور اللہ رب العزت نے کن کن کو یہ سعادت بخشی ہے بقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں میں حضرت سے سوال کرنا چاہوں گا حضرت رشاعت فرمائیے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کس انداز میں پیش کی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی و بارک وسلم سب سے پہلے حامل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی آپ کو اور یہاں کی پوری منیجمنٹ کو مزید ترقی و روج عطا فرمائے آپ کا شکریہ اور اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ سوال بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے ہم میں سے ہر ایک کیلئے بہت اہم صیرت ہے جس پر اتباع کر کے ہم دنیا بھی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اخروی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب سورة المدسر کی آیت یا ایوہ المدسر قم فانذر اے چادر اڑنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا اور اشاعت دین کی جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے اور پوری دنیا تک اس دین کی تبلیغ کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ سلسلہ بہت عظیم سلسلہ ہے اور اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں سکھنے کو ملتی ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے اندر کن کن چیزوں کو خاص طور پر اپنی زندگی کے اندر ملہوزے خاطر رکھا اور اس کے بعد آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے سامنے والے کو دیکھتے ہوئے کس طرح آپ نے تبلیغ دین کی میں یہاں پہ دو ایسے اوساف کا ذکر کروں گا جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کی جو ترویج ہے اور اس کی اشاعت ہے جو اس کی اشاعت ہے وہ ہے تدریج کے ساتھ تدریج یا تدروج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حضب حاجت یا حضب ضرورت کوئی بات یا کوئی کام کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی جو تبلیغ کی ہے وہ حضب تدروج کی ہے یعنی آہستہ آہستہ کر کے وقت کو دیکھ کر ضرورت کو دیکھتے ہوئے مکان اور زمان کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کی ہے اب میں یہاں پر آپ کو تدروج کی دو مثال یہاں پر میں آپ کو میں یہاں پر دو مثالیں بیان کرنا چاہوں گا ایک مثال ہے حضور علیہ السلام کی صیرت سے عملی مثال ہے اور ایک قولی مثال ہے عملی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے سیرت نگاروں نے اس زندگی کو اس حیات مبارکہ کے اس پہلو کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا پہلا حصہ یہ ہے اہد مکی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ میں گزرا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مدینہ منورہ میں گزرا ہم اس کو کہتے ہیں اہد مدنی اب یہاں پر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو موجود کفار تھے وہاں پہ جو آپ کے دشمن تھے آپ نے ان کی تبلیغ کس طرح کی ہے تو سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سالوں تک تین سالوں تک خفیہ طور پر الدعوہ سر دیا سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ نے خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دی اللہ کی توحید کے طرف لوگوں کو بلایا اور تین سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جن کے اوپر آپ کا اعتماد تھا کہ میں جن کو تبلیغ کروں گا وہ اسلام لے آئیں گے وہ ایمان لے آئیں گے آپ نے ان کو تبلیغ کر کے اسلام کی دعوت دی اور ایمان کی دعوت دی اور تین سالوں تک کم و بیش تقریباً چالیس کے قریب افراد مسلمان ہو گئے جن میں سر فیرس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خریجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی اور حضرت سیدنا زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ وہ سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے الدعوہ سریا یعنی تین سال کا جو عرصہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اس میں آپ لوگوں نے ایمان قبول کیا اس کے بعد دس سال کی زندگی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر جس میں آپ نے علل اعلان جو ہے تبلیغ کی ہے جب قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی سورة الحجر کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو علل اعلان لوگوں میں بیان کریں اور آپ مشرقین سے اعراض کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان دعوت دین اور اسلام کی جب تبلیغ کرنا شروع کی تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں ہیں اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا وہ تکلیفیں ایسی ہیں کہ اگر آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کام سجاتے ہیں لیکن انہوں نے کس انداز میں اسلام کی تبلیغ کی ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گا یہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ اخلاق حسنہ اگر ایک انسان ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ کیسے تبلیغ کر سکتا ہے اگر اخلاق حسنہ اچھا نہ ہو تو کیا وہ تبلیغ اس کو اجادت دیتا ہے اسلام کے وہ بھی تبلیغ کرے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یاد رکھے گا سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اخلاق حسنہ ہے کیا چیز اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ کیا اخلاق حسنہ کے بغیر دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اخلاق حسنہ کے اوپر علماء کرام کی ایک تعداد ہے جنہوں نے متعدد مقامات پر متعدد الفاظ میں اور متعدد کلمات کے ساتھ انہوں نے اس کی تعریف کی اس کی سب سے بہترین تعریف اخلاق حسنہ کے حوالے سے جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چار چیزوں کا مجموعہ مل کر اخلاق حسنہ کی تعریف ہو سکتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ سبر دوسری چیز ہے عدل تیسری چیز ہے شجاعت اور چوتی چیز ہے عفت یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں تو اخلاق حسنہ کی تعریف مکمل ہوتی ہے اب ان چار چیزوں کے بعد اس کے کچھ آثار ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آثار جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اخلاق حسنہ کی تعریف اس وقت بھی مکمل نہیں ہوگی اس کے آثار کیا ہیں اس کے آثار یہ ہیں کہ جب یہ چاروں صفات انسان کے اندر آ جائے تو اس کے بعد انسان جو ہے نا افو درگزر کرنے والا بن جاتا ہے تحمل کرنے والا بن جاتا ہے اس کے بعد وہ انسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو نرم کر لیتا ہے تو جب تک انسان کے اندر اخلاق حسنہ نہ ہو یہ ساری صفات نہیں پائی جائیں گی وہ بندہ اس وقت تک اگر تبلیغ کرے گا بھی تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تبلیغ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ دین کی طرف آئیں اور دین کی طرف اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کوئی مبلغ جب تک کوئی داعی اللہ جب تک یہ بلانے والا بندہ خود ہی شریعت کا آمل نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر تو بظاہر برائے نام ڈاکٹر ہے لیکن اس کو دوائی کا پتہ نہیں ہے تو مریض اس کے پاس کبھی بھی جائے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا یہ مجھے غلط دوائی دے کر میری جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اس وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے نہیں یہی مثال بلا تشبیح اور تمثیل ایک داعی اللہ ایک مبلغ اللہ کی طرف بلانے والا ایک بندہ اگر وہ بندہ اپنے اوپر اخلاق حسنہ کو لاغو نہ کرے اور وہ بندہ تبلیغ کرے تو لوگ سب سے پہلے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے اور اس کے بعد لوگ دین کے اوپر بھی انگلی اٹھائیں گے کہ دین کو پڑھنے والے یا دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ کیا ایسے ہوتے ہیں در حقیقہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل اچھا سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیسا تھا تبلیغ کرنے کا یہ بھی اشارت فرمائے گا اور اس کے اندر اخلاق حسنہ کتنا شامل تھا اشارت فرمائے بہت اچھی بات کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی تبلیغ کے حوالے سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جب ان کی تربیت کی تو آپ نے جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیج رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئی اشارت فرمایا کہ یا معاذ انکا تأتی قوما من اہل الكتاب آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں یعنی یہودی یا نصارہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وائز آپ نے اشارت فرمایا کہ پہلے جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بعد ہمیں کن چیزوں کی دعوت دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا آخری نبی اللہ کا آخری رسول ہوں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں تبلیق اس انداز میں کرنی ہے فرمایا کہ انہیں بتائیے گا جب وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں تو انہیں بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور رات میں پانچ نمازیں ان پر فرض کی ہیں اگر وہ اس بات کو بھی پھر مال لیں تو فرمایا کہ اس کے بعد کا جو اسٹیب وہ یہ ہے کہ ان کو بتائیے گا اللہ نے ان پر زکاة کو لازم کر دیا ہے یہ صدقہ یعنی یہ جو زکاة ہے یہ ان کے امیر ترین لوگوں سے لی جاتی ہے اور یہ زکاة کے یہ جو مال ہیں یہ امیر لوگوں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیق کا انداز ہوا کرتا تھا اور سب سے بڑی بات یہاں پر میں بہت مختصر بہت اختصار کے ساتھ یہاں پر تبلیق کے اندر جو ایک اہم جو ذمہ داری ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا سرکار فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک صحابی ہیں ایمان لانے سے پہلے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ہے زید بن سانہ تو ایمان لانے سے پہلے وہ یہودیوں کے عالم تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعودہ ہوا تھا خجوروں کو انہوں نے بیچا تھا تو مہاہدہ کے مطابق دو دن یا تین دن پہلے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارا کرس لوٹا دیں تو حضور علیہ السلام ان کی باتوں کو سن رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شائع نشان نہیں انہوں نے کہا کہ تم عبد المطلب کی جو اولاد ہو تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو کہ تم لوگ کسی کے ساتھ کوئی چیز لے لیتے ہو کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہو تو اس کا جو حق ہے فوراں نہیں دیتے ہو یہ بات سن کر سرکار فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اشارت فرمایا اے عمر آپ کو تو چاہیے کہ آپ مجھے یہ نصیحت کریں کہ میں ان کے حق کو دے دوں فوراں اور آپ ان کو یہ نصیحت کریں کہ یہ اپنے حقوق کو طلب کرتے ہوئے بہت نرم انداز میں سوال کیا کریں آپ کو تو یہ چاہیے تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو سرکار فاروقعظم کی طرف اشارت فرمایا مخاطب ہو کر کہ آپ جو ہے ان کی جو خجوریں بنتی ہیں آپ ان کو لوٹا دیں دے دیں اور زیادہ بھی دی جائے گا زیادہ بھی دی جائے گا سرکار فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ان کی خجوریں بنتی تھیں جو ان کا حق بنتا تھا آپ نے دے دیا اور دینے کے بعد کچھ مزید اور اضافہ کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے اور زیادہ کر کے کیوں دیا تو فرمایا کہ میں نے زیادہ اس لیے دیا ہے چونکہ میں نے تمہیں غزب ناگ انداز میں دیکھا اور تمہیں خوف زدہ کر دیا اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حق کو بھی واپس کرو اور ان کے حق سے زیادہ ان کو کیا کرو زیادہ دو انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں سرکار فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوں فرمایا کہ ہاں میں بہت بڑا عالم ہوں میں نے تورید شریف کے اندر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں پڑی ہیں لیکن دو ایسی نشانیاں میں نے بروقت یہاں پر دیکھی ہیں جس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول حق بنا کر بھیجے گئے اور اللہ کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے وہ دو باتیں کون سی ہیں فرمایا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ ان کا حلم ان کے جہل کے اوپر کیا ہوگا غالب ہوگا یعنی وہ بہت زیادہ سبر کرنے والے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنی مرتبہ جہالت کے ساتھ معاملہ کیا جائے برطاؤ کیا جائے ان کا حلم اور اتنا بڑے گا یہ دونوں چیزیں میں نے یہاں پر دیکھ لی ہے اب یہ دونوں چیزیں میں نے دیکھ لی ہے نا اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاکر آپ نے کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے اور اپنی زندگی کے اندر جو ان کے پاس مال و دولت جو ان کے پاس موجود تھے انہوں نے اس کا آدھا حصہ اللہ کے رامے انہوں نے تخصیم کر دی کیا انداز تھا اور اس وقت جو اسلام قبول کیا کرتے تھے وہ بھی ایک شوق کے ساتھ اسلام قبول کیا کرتے تھے اب میں چاہوں گا اس میں اس چیز کو ہم ایٹ کریں کہ آج کے دور میں ایک کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے سامنے والے کو جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے اس کو ایسے کیا آمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے کفار آسانی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے یہ بہت اہم ترین سوال ہے کیونکہ ہر ایک بندہ جو تبلیغ کا ارادہ رکھتا ہے وہ فوراں تبلیغ کرنا شروع کر دے تو اسلام اس بات کی بھی اجازت ہر کسی کو نہیں دیتا کہ ہر شخص اٹھے اور تبلیغ کرنا شروع کر دے یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر ہے یہ امت بہترین امت ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف ونہیون عن المنکر کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی خاص صفات اور کوئی خاص اوصاف اور کمالات نہ ہو وہ بندہ ویسے ہی تبلیغ کرنا شروع کر دے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تبلیغ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کا ایمان محکم ہو مضبوط ہو اور یقین کامل ہو یعنی جو اس کا ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر اس کا ایمان ہے نبی آخر الزمہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا جو ایمان ہے یوم آخرت پر اس کا جو ایمان ہے کتاب پر اور جو اس کا ایمان ہے آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر وہ مکمل ہو اور وہ کامل ہو اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس دین کا علم ہو کہ کوئی بندہ مسلمان ہو وہ بندہ اسلام سے اور بھی زیادہ دور ہو جائے گا کیونکہ ممکن ہے وہ شدت کے ساتھ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف یہ بہت ضروری ہے اسلام کے حوالے سے علم ہونا دین کے حوالے سے علم ہونا بہت ضروری ہے اچھا درد وقت ہمارے پر مختصر ہے میں چاہوں گا اس سوال کا بھی ہم جواب لے لیتے ہیں کہ حکمت اور دعوت دین اس کا آپس میں ربط کیا ہے سبحان اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورة النحل کی بالکل آخری آخری جو آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشارت فرمایا کہ انہیں اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ اَحْسَن اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو اچھے انداز میں جب تک انسان کے پاس حکمت نہیں ہوگی اور انسان کے پاس وہ ملکہ وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ جس سے وہ سامنے والے کو دیکھ کر ان کی اقل کے مطابق بات کرے وہ بندہ اگر تبلیغ کرے گا تو وہ تبلیغ کارامت نہیں ہوگی حضرت سرکار مولائی کائنات رضی اللہ تعالی نے وہ فرمایا کرتے تھے اَتُحِبُّونَ اَن يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے اگر اس بات کو پسند نہیں کرتے قاضے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے اور شروع شروع کے جب دن تھے اور آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوی سردیہ کا جو ایک وہ تھا موقع تھا تین سال کا جو عرصہ گزرا اس وقت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام کی تربیت کیا کرتے تھے جو انہیں تعلیم دیا کرتے تھے وہ تعلیم جو ہے آپ مکہ کے کچھ وادیوں میں دیا کرتے تھے جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ قریش کے کچھ لوگ ہمیں یہاں پر دیکھ لیں گے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم تربیت کا یہ سلسلہ اور تعلیم کا یہ مرحلہ ہم مکمل کریں گے دارالارقم بن دارالارقم کے اندر یہ دارالارقم بن دارالارقم کیا چیز ہے یہ دارالارقم یہ جو یہ جو قبیلہ ہے نا قریش کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے اب سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور تربیت کیلئے اس گھر کا انتخاب کیوں کیا جو گھر صفحہ کے جو جبل صفحہ ہے اس کے پیچھے ساتھ پر یہ گھر واقع ہے اس کا انتخاب کیوں کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت تھی حکمت یہ تھی کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر بہت دور ہے اور اس گھر کو منتخب کیا کہ جو گھر اپنے لوگوں کے قریب میں نہیں ہے یعنی وہ گھر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کسی صحابی کا گھر تھا یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کسی قبیلے کا گھر تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی وجہ سے وہ گھر منتخب کیا جس کے آپس کے یعنی قریش کے اور دوسرے قبیلے کے آپس کے تعلقات بہتر نہیں تھے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی اور اسی حکمت کے تحت اگر ہم اسلام کی دین دین کی تبلیغ کریں گے اور اس کی اشاعت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو ہماری تبلیغ ہے یہ جو ہماری اشاعت ہے دین کا یہ جو کام ہے انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مکمل ہو سکتا ہے بے شک بہت اچھے انداز میں مکمل ہو سکتا ہے طرح آپ کا بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرمائی اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی تشریف رہیں گے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے آپ سب سے گزارش اپنا خیال رکھے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی ببرکاتو